میں نے آپ کا زیادہ ہم نے ٹائم نہیں لینا انشاءاللہ امتحان نہیں لینا اب ماشاءاللہ الحور سے ہمارے معزز مہمان آئے ہوئے عالمی شہرت یہ ہفتہ ناد خان جو ماشاءاللہ میرے ناد کے استاد بھی ہیں حافظ ماز کوسر صاحب حفظہ اللہ تعالی ان کا انشاءاللہ تھوڑا ہی ٹائم میں کلام ہوگا بہت خوبصورت انداز میں اس کے بعد ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت استاد علماء فضیلت الشیخ عالم بعمل مصنف کتب کسیرہ ماشاءاللہ عبدالمنار راسق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمایا ہے ان کا انشاءاللہ بہت ہی پیارا جاندر شاندر خطاب ہوگا اور انشاءاللہ پروگرام کے بعد تمام ساتھیوں کے لیے کھانے کا برپور احتمام کیا گیا ہے آپ کو انشاءاللہ آپ کی سیٹوں پر انشاءاللہ آپ کے جگہوں پر آپ کو کھانا ملے گا میں حمد و ناد کے لیے دعویٰ دیتا ہوں عالمی شہرت یہ ہفتہ ناد خان حافظ محمد ماد کوسر صاحب حفظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی تو سوا گیارہ ہوئے ہیں اور الحمدللہ میں فیصلہ بعد کل زہر سے آیا ہوں آج کا جمعہ بھی آپ کے اسی چک میں مسجد عمر میں پڑھایا ہے تو آپ اپنے بیداری کا محبت کا ثبوت دیں سلام کا جواب دیں ایک حدیث سماعت فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلمہ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتا ہے مالک کائنات اسی وقت تیس نیکیوں کا جرو سواب بتا کرتے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا معمولی سامل نہیں ہے ذرا محبت سے بیداری کا ثبوت دیں اور آنے والے معزز مہمانانِ گرامی قدر کا خوصلہ بڑھائیں ان کا استقبال کریں یہ آپ کا استقبال ہی جہا ہے جب آپ ان کے ہاں میں ہاں اور ان کا جواب دیں گے سلام کا جواب دیں گے سبحان اللہ کہیں گے ذرا محبت سے سلام کا جواب دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انتہائی مشکور ہوں اللہ احکم الحاکمین کی ذات کا کہ جس نے وعدے کو نبھانے کی توفیق اطاف فرمائی اور اس کے بعد اپنے برادر مکرم سناخانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب رانا شاہد مٹھو صاحب جنہوں نے دو تین ماہ سے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور انہوں نے اپنے ہر جو مہانہ جو ہے وہ درست کا احتمام کرتے ہیں بڑے بڑے نامور علماء کرام ان کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے کہا ان کی بڑی کوشش تھی کہ میں وہاں پہ آؤں لیکن اللہ کی کرنی ایسی دو تین دفعہ ٹائم بھی لیا ہے لیکن کوئی معاملہ بن گیا تو میں نے معذرت کی انہوں نے کہا کہ اب ہمارا سالانہ جلسہ ہے آپ یہاں پہ ضرور تشریف لائیں تو الحمدللہ آ گیا ہوں دعا فرمائے کہ اللہ تعالی علماء حقہ کی حفاظتیں فرمائے قدم قدم پہ اللہ تعالی صحت والی ایمان والی آفیت والی زندگی عطا فرمائے مجھے جو ٹائم مختص کیا گیا ہے انشاءاللہ عزیز اور تین کلاموں کا مجھے بھائی رانا شاہد مٹھو صاحب نے حکم کیا ہے انشاءاللہ اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے اپنا قیمتی جو ہے وہ کلام آپ کے سماتوں کے حوالے کروں گا آپ نے اپنی محبت دینی ہے ذرا ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ بھائی جان ایسے نہیں ذرا اپنے پیار کا اور خلوص کا محبت کا ثبوت دیں ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ تو میں حمد کا آغاز کرتا ہوں شاعر کہتا ہے رب کی جب حمد میں سناتا ہوں میں کلام شروع کرنے سے پہلے استاذ القرآن فضیلت الشیح کاری عبدالقیوم صاحب سے گزارج کروں گا کہ سٹیج پہ تشریف لائیں ہمارے شہر خانے وال کی پہچان ہیں میرے والدے گرامی کی بہت عزت کیا کرتے تھے حضرت کاری صاحب تو میں گزارج کروں گا حضرت کاری صاحب ہمارے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے خانے وال کے ہیں اس لئے ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں میرے والدے مرہوم بھی ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے کیونکہ یہ قرآن والے ہیں میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے تشریف لائیں ہیں تو شاعر کہتا ہے رب کی جب حمد میں سناتا ہوں انتہائی توجھو توجھو انتہائی سکون پاتا ہوں یہ ہی جعفر یہ ہی جعفر میرا وطیرہ ہے رب کا کھاتا ہوں رب کا کھاتا ہوں بھئی جو رب کا کھانے والا ہے میں صرف ہم سے مخاطب ہوں وہ بولے دوسرا چاہے مو نہ کھولے یہ ہی جعفر میرا وطیرہ ہے رب کا کھاتا ہوں رب کا کھاتا ہوں ابھی وہ کلام جو شاہی صاحب نے حکم کیا ہے خدا دنیا بنائیے اندھی ہی بادشائیے خدا دنیا بنائیے اندھی ہی بادشائیے خدا دنیا بنائیے اندھی ہی بادشائیے میں چھولی میں چھولی اپنی لوڑاں دی میں چاد اپنے ایباں دی خدا دنیا بنائیے اندھی ہی بادشائیے اوہی یوسف نکٹ کھوچوں بزارا ویچ پوچوں دائیے اوہی یوسف نکٹ کھوچوں بزارا ویچ پوچوں دائیے تے پھر خود ہی اتا کر دائیے تے پھر خود ہی اتا کر دائیے مصر تی بادشائیے خدا دنیا بڑائیے اوہ دی ہی بادشائیے سموندرا ویچ پوچوں اوہی رسط پناوے اپنے بند آلے سموندرا ویچ پوچوں اوہی رسط پناوے اپنے بند آلے غرق فرعون نو کر کے غرق فرعون نو کر کے دتی موسا رہائیے خدا دنیا بڑائیے اوہ دی ہی بادشائیے اور سورہ انفال کا ترجمہ شاعر کہتا ہے میرے آقا بدر اندر جدو رب تو دعا کی تھی میرے آقا سونے آقا مٹھے آقا مکی آقا مدنی آقا بدر اندر جدو رب تو دعا کی تھی ہزارہ نوریاں دی فوج ہزارہ نوریاں دی فوج اسماناں تو آئیے خدا دنیا بڑائیے اوہ دی ہی بادشائیے خدا دنیا بڑائیے اوہ دی ہی بادشائیے مُعاز اس رب دیاں ہم دا سناوا کردہ ریندائے مُعاز اس رب دیاں ہم دا سناوا کردہ ریندائے اطاقت لکھنے پڑنے دی سعادت لکھنے پڑنے دی اسے رب نے اطاقت لکھنے پڑنے دی سعادت لکھنے پڑنے دی خدا دنیا بڑائیے اوہ دی ہی بادشائیے اتفہ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ اکاہ سبحان اللہ سبحان اللہ سکی نہیں اللہ دے بندے ہو پھرمبھر مرا شاگرد آیا تے ایک سو رپیہ دو سو کوئی شہن ہی اندیس سوف جاتے ایتھوں جناب اللہ اکبر جو خوش ہو کے جانگے کاری ماز کو سر صاحب کے یار بیٹھے ہو جو میں سارے انٹرنیشنل یتیم ہوں دے اللہ دے بندے ہو اللہ دے بندے ہو کی فرق بندہ لکھاں کروڑا پدی بندے بیٹھے نے نیتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو شیر اس کے بعد اپنا جو کلام ہے وہ سناؤں گے انشاءاللہ علیہ وسلم جو مجھے حکم ہوا ہے شائر کہتا ہے پڑھتا ہوں میں یہ کلام اس رمضان میں الحمدللہ ملک پاکستان کے تین بڑے نیوز چینل پہ پڑھا ہے الحمدللہ آپ کے سماعتوں کے حوالے شائر کہتا ہے پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں میں ناطل کی لفظ میرے ہے باطل کی چھڑ جائے جب ذکرل کا چھڑ جائے جب ذکرل کا لگتی ہے کائنا تل کی چھڑ جائے جب ذکرل کا چھڑ جائے جب ذکرل کا چھڑ جائے جب ذکرل کا لگتی ہے کائنا تل کی لفظ میرے ہیں باطل کی اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود نہیں پڑھتے شنے صرف شائر کہتا ہے جب بھی درود میں پڑھتا ہوں جب بھی ہم وہ نہیں پڑھتے جو گھڑا گیا ہے ہم وہ پڑھتے ہیں جو آقا نے بتایا ہے جب بھی درود میں پڑھتا ہوں خوش ہوتی ہے خوش ہوتی ہے ذاتل کی لفظ میرے ہیں باطل کی اور شانِ اہلِ بیعت کا اجتماع ہے شائر کہتا ہے حسن و حسین ہے پھولُ الکیم حسن و حسین ہے پھولُ الکیم ان میں ہے آ ان میں ہے آ داتل کی ان میں ہے آ داتل کی لفظ میرے ہیں باطل کی سدیک و عمیع اسم مانو علیم سدیک و عمیع اسم مانو علیم تڑپ جنا ہے زی شانِ جو صحابہ والا ہے چھپ نہیں رہگا ہے زی شانِ جماعت الکی ہے زی شانِ جماعت الکی لفظ میرے ہیں باطل کی مانو علیم اور امہات المومنین کا تذکرہ ہو جائے ماں والے جتنے بیٹے ہیں ذرا عظمتِ صحابہ کا ذرا ہمارا بلند کریں نعرہ تکبیر بلند آباہ سے جواب دیجئے گا نعرہ تکبیر عظمتِ صحابہ عظمتِ قرآن شانِ اہلِ بیت آلِ نبی عظم واجِ نبی آلِ نبی عظم واجِ نبی باطل کی پاک ہے سبسا پاک ہے سبسا تا تل کی لفظ میرے ہیں باطل کی اس کلام کے اور بھی اشار ہیں لیکن میں مختصر کر رہا ہوں آخری کلام ہے عظمتِ صحابہ اب تک جو چھپ رہا ہے مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں کوئی گلہ نہیں لیکن میرے بھائیو شاید اللہ نے معاذ قصر کو عظمتِ صحابہ بیان کرنے کے لئے بلند اور پیدا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری جو آج عزت جو ہے صحابِ پیغمبر کا دفاع کرنے کے ساتھ اللہ نے مجھے عریفتیں اور بلندیاں دیں ہیں تو سیالکورٹ کے اندر ایک دفعہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ بھی ہوا ہے میں اممہ عائشہ کی شان بیان کر کے آ رہا ہوں اس کے بعد میرے پیچھے ایک آدمی لگ گیا لیکن الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ جب تک جسن میں جان رہے گی موہ میں زبان رہے گی انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ عظمتِ صحابہ بیان کرتے رہیں گے کہیں کریں گے انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے اس کلام کا مجھے حکم بھی ہوا ہے عظمتِ صحابہ و اہلِ بیعت انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارا ایمان ہے اہلِ بیعت کی شان ہمارا ایمان ہے جو کہتے ہیں نا ایمان کا حصہ نہیں ہمارا ایمان ہے صحابہ و اہلِ بیعت کی شان بیان کرنا تو انشاءاللہ اس کلام کے اندر صرف آپ کو بلوانا ہے آپ نے زندہ باد کا نعرہ بلند کرنا ہے صرف زندہ باد کا میں نے ایک شعر پڑھنا ہے دوسرے شعر میں آپ نے کہنے زندہ باد کہیں گے عظمتِ صحابہ ایسے نہیں پتہ لگ جانا چاہیے پتہ لگ جانا چاہیے کہ صحابہ والے بیٹھے ہیں شعر کہتا ہے ہے میرا ایمان صحابہ بھئی ایسے نہیں اگر تو ایسے کہیں گے پھر میں بیٹھ جاتا ہوں اگر تو صحابہ والے ہیں سینے کا زور لگا کے محبت سے اصحابِ پیغمبر کے لئے بولنا ہے میں دعا کرتا ہوں مسافر ہوں اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا اللہ کہتے ہیں مسافر بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے مجھے حیاتی ہے موڑتے ہوئے اللہ مسافر بندے کی دعا قبول کرتے ہیں اللہ جو آج صحابہ کے لئے بولے اس سے بڑی میرے پاس دعا نہیں ہے اللہ جو آج صحابہ کے لئے زندہ باد کا نعرہ بلند کرے اللہ کل قیامت کو صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے بس اب میں کچھ نہیں کہنا آپ نے زندہ باد کا نعرہ بلند کرنا ہے ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد آپ سارے اسی طرح آپ کا جوش بڑھتا ہوا نظر آئے ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد شاہد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد یوں تو سب ہی آلہ لیکن ان میں بھی یوں تو سب ہی آلہ لیکن ان میں بھی چار بنے زیشان صحابہ آئے 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 چار بنے ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ مجمہین چار بنے زیشان صحابہ زندہ باد شاہد ہیں قرآن صحابہ زندہ باد اور ہے صدیق نبی کا پہلا یار بڑا آگا 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 ہے صدیق نبی کا پہلا یار بڑا آگا 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 اولِ آلی اولِ آلی شان صحابہ زندہ باد اولِ آلی شان صحابہ زندہ باد شاہد ہیں قرآن صحابہ زندہ باد لو جی وہ شیر پڑھنے لگا ہوں حدیث مصطفیٰ ہے اس کا نام سن کے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے آئے آئے اب ہن تسی آنڈ گوانڈ ویکھنا جے جڑا چوپ رہے گا نا مینو شاکر پہ جائے گا محبت نال بولنا ہے پیارے عمر کا نام جہاں بھی آ جائے گے پیارے عمر کا نام جہاں بھی آ جائے گے بھاگتا ہے شیطان صحابہ بھاگتا ہے شیطان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد جس کی تھی مشہور صحابت مردوں میں گئے 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 جس کی تھی مشہور صحابت مردوں میں گئے 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 وہ ہے غنی ہاں وہ ہے غنی عثمان صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد حضرت حیدر فاتح خیبر شیر ببر گئے گئے علی والا بولے گا حضرت حیدر فاتح خیبر شیر ببر گئے زہرہ زہرہ کی ہے جان صحابہ جان صحابہ زندہ باد زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد دو سو چار چکوالو آخری شیر ہے اس کے بعد میرا سلام ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا جو ابھی تک نہیں بولا صحابہ پیغمبر کی عظمت اور رفت کے لیے ہاتھوں کو لہرا کر اپنا اس ویڈیو کے اندر پیغام نکال کروالے صحابہ پیغمبر سے اپنی محبت اپنی حقیلت کا ثبوت دینا ہے ان کا ہے جو دیوانہ معاذ کو سیئے ہیں ان کا ہے جو دیوانہ معاذ کو سیئے ہیں آج کریں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے آج کریں اعلان صحابہ کھڑے ہو جائیں اصحاب پیغمبر کی محبت میں کھڑے ہو کر ثبوتیں آج کریں اعلان صحابہ آج کریں اعلان صحابہ زندہ باغا شاہد ہیں قرآن صحابہ زندہ ماشاءاللہ 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 اللہ بہت عزتوں سے نوازے میرے بھائی کو اللہ سے اعتمان و علم زندی عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ تھے عالمی شہردی آفتانات خان حافظ ماز کوسر صاحب